ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما تھے پہاڑی کافی اونچی تھی اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس بار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات مان لوگے جبکہ تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں صرف تو تم میری بات کو تسلیم کر لوگے اور یقین کر لوگے وہاں سارے مکہ کے لوگ جمع تھے کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہونا تو اسی طرح تم لوگ یہ بات بھی ماننے کو تیار ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ مان جاؤ تو وہاں ماذا اللہ ابو لاحب کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا ترہ ترہ کی بولیاں کرنے لگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چیز ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے تو ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تو ہمارے کام کے لیے